بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس ویلکم ٹو آئیٹی سیریس ٹیوری چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کی تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ٹی سی پی آئی پی دو پروٹوکول یعنی ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول کا مجموعہ ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروٹوکول ہے تمام بڑے آپریڈنگ سسٹمز جیسے کہ وینڈوز، میک اور لینکس میں ٹی سی پی آئی پی کی بلڈ ان سپورٹ موجود ہے یہ پروٹوکول نیٹ پرک کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک میسج کی منتقلی کے طریقے کو ڈیفائن کرتا ہے ٹی سی پی آئی پی کو انٹرنیٹ کمیونکیشن میں سٹینڈرڈ کے طور پر ایڈاپٹ کیا گیا ہے انٹرنیٹ پر موجود تمام ہوسٹس ٹی سی پی آئی پی کے متعین کردہ رولز کو فالو کرتے ہیں ٹی سی پی یعنی ٹرانسمیشن کنٹرل پروٹوکول ڈیٹا کی منتقلی کا ذمہ دار ہے ٹی سی پی بھیجے گئے ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کر دیتا ہے ان میں سے ہر ایک یونٹ پیکٹ کہلاتا ہے ہر پیکٹ میں سینڈر اور رسیور کے ایڈریس کے ساتھ ساتھ وہ سیکونس نمبر بھی موجود ہوتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے ان پیکٹس کو ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے بعد ری اسمبل کیا جاتا ہے ہر ایک پیکٹ مختلف راؤٹ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیسٹینیشن پر بینا کسی خاص سیکونس کے پہنچتا ہے ٹی سی پی ان پیکٹس کو سیکونس نمبر کی بنیاد پر صحیح ترتیب سے دوبارہ اکٹھا کر دیتا ہے آئی پی یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول پر پیکٹس کو منزل تک پہنچانے کے لیے راؤٹنگ اور ایڈریسنگ کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم پریویس ویڈیو میں آئی پی ایڈریسنگ پر بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ آئی پی ایڈریس کسی نیٹپک پر کسی ڈیوائز کو یونیکلی آئیڈنٹیفائے کرنے کے ساتھ ساتھ اس ڈیوائز کی نیٹپک پر لوکیشن کی معلومات بھی فرام کرتا ہے انٹرنیٹ پروٹوکول ایک سرور سے دوسرے سرور یا کمپیوٹر سے سرور تک مختلف راؤٹس کے ذریعے پیکٹ کی منتقلی کو ڈیل کرتا ہے اور اس پروسس کو آئی پی راؤٹنگ کہتے ہیں سورس سے ڈیسٹینیشن تک ڈیٹا منتقلی کے لیے مختلف راستے دستیاب ہوتے ہیں راؤٹر پیکٹ کو وصول کرنے کے بعد منزل تک بھیجنے کے لیے تیز ترین راستے کا انتخاب کرتا ہے بہت سے راؤٹرز میں سے گزرنے کے بعد پیکٹ اپنی منزل تک پہنچتا ہے اب یہ ٹی سی پی کی ذمہ داری ہے کہ پیکٹ کو ری اسیمبل کرے